نمشکہ دوستو میں ہوں عدیتی شرما سواگت ہے آپ سب ہی کافل منو میں حاضر ہوں آپ سب ہی کے لیے لائی فیڈ سے کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹس لے کر لیکن اس سے پہلے نہیں کیا ہے اگر مجھے اسٹرگرام پر فالو تو جلدی سے کر لیجے عدیتی پیو کے نام سے موجود ہوں آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو بھائی بگ بوس کے گھر کے اندر تیجسوی پرکاش اور کرن کندرہ کو الگ کرنے کی مطلب بہت ساری کوششیں ہو چکی ہیں اور اب ان کوشش کرنے والوں کو تھوڑی تھوڑی کامیابی ملتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن ایک طرف تیجسوی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کو اس گھر کے اندر زیادہ ناتے رشتے نہیں جوڑنے ہیں زیادہ لگاؤ نہیں رکھنا ہے کسی کے ساتھ کہ کوئی ایکسپیکٹیشن بڑھ جائے اور بعد بھی ان کو وہ چیزیں ہرٹ کریں اب جتنے بھی دو تین چار ہفتے بچے ہیں ہسی کچھ سے نکال لے ہیں لیکن اب ان کی بیسٹ فرینڈ کون بن گئی ہے بیسٹ فرینڈ ہو گئی ہے دیوولینہ جن کے ابھی تک خلاف تھا یہ پورا اٹرائیو وہ اب تیجسوی کی بیسٹ فرینڈ ہے اور وہ بھڑکا رہی ہے تیجسوی کو کرن کندرہ کے خلاف عمر ریاض کے خلاف تیجسوی آتی ہے اور دیوولینہ سے کہتی ہے کہ عمر راکھی ساونت کو یہ کہہ رہا تھا کہ تیجسوی مطلب دیکھنے میں بہت زیادہ انوسینٹ لگتی ہے لیکن وہ ہے نہیں ہے وہ بہت زیادہ چالاک تو راکھی نے اسی کے سامنے مجھے بلائیا اور مجھ سے پوچھا کہ تیجسوی تو چالاک ہے کہ تو انوسینٹ ہے یا تو ڈھونگ کرتی ہے ایسے ہے نا بدھو سے بننے کا تو تیجسوی نے کہا کہ میں نے سب کے سامنے بول دیا کہ جتنا دماغ اس گھر کے دس لوگوں میں نا اتنا مجھ اکیلی میں ہے تو میں بلکل بھی بدھو تو میں بلکل بھی نہیں ہوں میں بہت چالاک ہوں تو میں سب کے سامنے یہ چیز کہتی ہوں تو اس کے بعد وہ آ کر یہ ساری بات دیوولینہ کو بتاتی ہے جس کے بعد دیوولینہ کہتی ہے کہ بھائی کل کے ٹاسک میں یہ لوگ تجھے باہر کرنا چاہتے تھے سب سے پہلے تجھے لگ رہا تھا نا کہ ابھیجیت کو نکالیں گے نہیں یہ لاسٹ میں رکھنا چاہتے تھے ابھیجیت بچکولے اور کرن کندرہ کو تاکہ کہ decision جو ہے کرن کندرہ کے پکش میں جائے اگر تیرے ہاتھ میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ تو کس کو کرنا چاہتی ہے تو کرن ہی ایک لوتا option تیرے پاس بچے ابھیجیت بچکولے کو تو تو کرے گی نہیں تو یہ کرنا چاہتے تھے جس کے بعد جس بھی کہتی ہے ہاں ایسا تھا تو پوری بھڑکانے کی پوری تیز رن کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن کیا لگتا ہے آپ کو کیا کامیابی مل جائے گی ایسا ہو جائے گا comment section میں ضرور بتائیے latest updates کے لئے بنے رہے ہیں ہمارے سارے